ہیلو گائز اسلام علیکم ویڈیوز تو آج کی سویڈو میں ہم لوگ دوبارہ سکھلے ہیں کھلنے جا رہے ہیں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دو چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کر کے بیل آئیکن پر ضرور سے کلک کر دینا اور اس ویڈیو کو فیڈبیک ضرور دینا تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نیو نیو ویکلز ان لوگ کرتے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے ایمولینس ان لوگ کر لی ہے اور بھائی صاحب ہمیں ایک آرڈر بھی آگیا ہے کہ ایک پیشنٹ کو ایک جگہ سے اٹھانا ہے اور ہسپٹل لے کے جانا ہے تو بھائی فائنلی ہمارا جو یہاں پر فرس سٹیج ہم ٹرائے کرنے والے ہیں ہائیوے پہ تو اس کی جو میں نے موڈیفکیشن ہے وہ بھی کافی زیادہ کر لی ہوئی ہے کیونکہ میں نے جب اسے پرچیس کیا اس کے بعد اس پر موڈیفکیشن گولڈن کوئنس کلیکٹ کیا اور پھر میں نے اس کی موڈیفکیشن بھی کی تاگہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی بوسٹ ہو جائے اور جو اس کا انجن ہیں اور جو اس کے ٹائرز ہیں وہ بھی کافی زیادہ میں نے بوسٹ کر لیا میں تو بھائی آپ اس کی سپیڈ دیکھو بھائی کیا ہی اوپی قسم کی سپیڈ آرہی ہے اور جیسا کہ آپ کو پیچھے او بھائی پیشنٹ جا رہا ہے پیشنٹ کی ٹانگیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ بھائی پیچھے گیر ہی میں جائے رام رام سے چلانے پڑے گی ہمیں پیچھے والا ڈور ہے وہ بھی اوپن ہو چکا ہے اور وہ ٹوٹ کے گر گیا ہے بھائی اور اس کے ساتھ جو ونڈو ہے جس میں سے نظر آرہا ہے آپ کو کہ پیچھے پیشنٹ بیٹھا ہوئے وہ بھی ٹوٹ گئی ہے بھائی سوچو اگر ایسی ایمبولنس آپ کو لینے آئے اور ہسپٹل لے کے جائے تو بھائی کیا بنے گا آپ کا قسم سے میں تو سوچ کے احران ہو رہا ہوں تو بھائی مریض تو رستے میں مر جائے گا تو بھائی اگر ہی تھا کہ ہم نے ویڈو کے لائک نہیں کیا تو ایسے فنی کمنٹری ویڈوز کو دیکھنے کے لیے لائک تو کر ہی دینا جائے او بھائی یار قسم سے فائنلی ہماری جو ایمبولنس وہ ایٹین نائنٹی نائن میلی میٹر چلی ہے ہائی وی پہ اور جو اس کی سپیڈ ہے وہ بھی کافی زیادہ بوسٹ ہے اور ہمارا جو پیشنٹ تھا وہ رستے میں بھائی زم مر چکا ہے تو بھائی تو ہمیں پولیس لے گئی تھی پکڑ کے پھر میں نے چڑھایا اور چڑھایا کہ لا کے بھائی میں نے شروع کر دی سیو گیم تو سیو کر لیں یا کیو کر لیں کیو ہے میرے کیل میں تو بھائی یہ بھی کافی زیادہ انٹرسنگ ہے اور جو اس میں سب سے زیادہ امیزنگ چیز ہے بھائی یہ کافی زیادہ تنگ ہے تنگ جگہ ہے مطلب مطلب کہ لو کہ بھائی بند بند جگہ ہے جہاں پہ ہمیں کافی زیادہ سنبھل سنبھل کے سیف سیف ڈرائیونگ کرنے پڑے گی سیف ڈرائیونگ ایک مندہ بھائی میں سپیڈ دیتا ہوں اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی کافی زیادہ بوسٹ ہوگی ہوئی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پہلے میں سپیڈ دیتا ہوں پھر سے میں بریک لگاتا ہوں کیونکہ بھائی کہیں اوپر ٹکر ہو گئی تو ہماری ایمبولنس کی بھائی چھت ٹوٹ جائے گی اگر چھت ٹوٹ گئی تو جیسا کہ لازٹ ٹائم ہمارا پیشنٹ بھی مرے چکا تھا اس دفعہ بھی پیشنٹ مر جائے گا اور بھائی فیلس بلو نے کہا ہے کہ اگر اس دفعہ اسی پیشنٹ کو مارا تو ہم آپ کی پیمبلنس پکڑ لیں گے اور اسے بلاست کر دیں گے تو ایسی ایمبولنس کو بچانے کے لیے کیونکہ میں نے اسے پرچیز کرنے میں پہلے تو کافی زیادہ گولڈن کوئنس خرچ کی ہے میرے خیال میں فائیو لاکھ گولڈن کوئنس میں نے خرچ کی ہے اینڈ بعد میں اس کے اوپر آٹھ نو لاکھ میں نے گولڈن کوئنس پھر سے خرچ کی ہے اس کی موڈیفکیشن کرنے کے لیے کیونکہ یہ کافی زیادہ وزنی کار ہے جس کے لیے ہمیں بوسٹ پاور تو چاہیے بھائی تو وہ میں نے کر لی ہوئی ہے تو اگر آپ کو یار ویڈیو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے تو یار لائک تو اب آپ کو کر ہی دینا چاہیے اور سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو یار وہ بھی کر دو جو ون کی سبسکرائبر ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرو ویڈیو کو یار جتنا ہو سکا ہے اور کہ سر یہاں پہ جو ہماری ایمبلنس وہ کافی زیادہ آرام رام سے بھائی ڈرائیو کرنے پڑے گی کیونکہ زیادہ جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں روڈ بھائی بلوک ہوتا جا رہا ہے مطلب تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں آرام رام سے ڈرائیونگ کرنے پڑے گی اوہ بھائی یہاں پہ یہاں پہ کوئی گڑ بڑ ہونے والی ہے اوہ شیٹ یار چھت بھی ٹوٹ گی اور ہمارے بندے کا بھی سر ٹوٹ چکا ہے بھائی اب کیا ہی کریں گے اب تو ایمبلنس خود ہی ٹوٹ چکی ہے اب پولیس بھلے کو تو بھائی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو بھائی یہاں پہ ہم اگلا سٹیج ٹرائی کریں گے میں سوچا ہوں بھائی بوٹ کم ٹرائی کرتے ہیں بٹ پھر میں نے سوچا کہ یار کوئی نہ کچھ اور الگ سا ٹرائی کرتے ہیں اوہ کسر فائنلی ہمیں جو اپنا سیکنڈ لاسٹ سٹیج مطلب تھرڈ لاسٹ سٹیج مل چکا ہے مون پہ ہم اس کو ڈرائیو کریں گے بھائی جیسا کہ الانیمس بھائی ہمیں ہم سب لوگوں کو مون پہ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں تو بھائی سوچو کہ اگر ہم لوگ مون پہ ہمیں ایک ایمبلنس کی ضرورت پڑ جائے تو کیسے ڈرائیو ہونے والی ایمبلنس تو بھائی یہاں پہ آپ دیکھیں فیل لے سکتے ہیں کہ آپ کو نظر تو آ ہی رہا ہوگا اوپی بھائی فائنلی ایسے ہماری ایمبلنس مون پہ چلنے والی ہے اور الانیمس بھائی آپ بھی دیکھ لیں کہیں وہ نہ ہو کے بعد میں اب سوچیں کہ بھائی یہاں پہ تو ہماری گاڑییں نہیں ڈرائیو ہوں گی تو پھر لوگ وہاں پہ سفر کیسے کرنے والے ہیں بھائی یہاں پہ دیکھو بھائی ایمبلنس کی جو گرائیوٹی ہے حالانکہ ایمبلنس اتنی زیادہ وزنی ہے پھر بھی یہ ہائی جمپ کرنے میں نہیں کوئی بھی کمی چھوڑ رہی کیونکہ گرائیوٹی ہی نہیں ہے بھائی بلگل بھی بڑ پرابلم والی بات نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ پیچھے مارے ایک پیشنٹ بھی بیٹا ہوا ہے اور جو وینڈو ہے بیک ڈور بھی ٹوٹ چکا ہے اور وینڈو بھی ٹوٹ گئی ہے بھائی اب مجھے ڈر ہے کہ پھر سے نہ کہیں چھت ٹوٹ جائے نہیں تو بھائی کافی زیادہ پرابلمز آ جائے گے اور یہاں پہ بھائی ایمبلنس کا وزن اتنا زیادہ ہے اور اوپر سے گرائیوٹی بھی بلگل نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ٹائرز ہیں وہ نیچے بڑی مشکل سے لگ رہے ہیں اور فالتو میں میں فیول ویسٹ کروں کہ بھائی فائنل یہاں پہ ہمارا فیول ختم ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے بیک اپ پہ خون کر کے کہنا پڑے گا فیول دے گئے فیول ختم ہو گیا اوہ فیول آ گیا Chao ہمارے سامنے ایک منٹ فیول تو بھائی دیا ہی نہیں ایک منٹ بھائی بچ گیا بچ گیا بھائی فائنل ہی ایک منٹ بھائی یہاں سے ہمیں رام رام سے جانا پڑے گا اور ہمارے آگے فیول آ چکا ہے اوکے بھائی فائنل ہمیں فیول بھی مل گیا ہے اور دیکھتے ہیں بھائی کیا ہونے والا ہے کیا ہی ڈرائیوینگ کرتا ہوں میں بھائی کسم سے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو شیٹ یار مر گیا کسم سے پھر سے یار کیا پروبلم ہے کسم سے میری جو گاڑی ہے مطلب ایمبولنس کے امیسنی زیادہ موڈیفکیشن کر دیا کہ بھائی ہم سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی اب ہم اسے بورٹ کیم میں ٹرائے کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو گرائیوٹی بھی کافی زیادہ ہے اور گاڑی کی جو پاور ہے وہ بھی کافی زیادہ لگنے والی ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم سے یہ گاڑی بیلنس ہو جائے گی اوکے بھائی فائنلی جو بیک ڈور ہے وہ تو نہیں اوپن ہوا فرس ٹائم او بھائی فرس ٹائم ہماری جو ایمبولنس کا بیک ڈور ہے وہ اوپن ہی نہیں ہوا نہیں تو ہر دفع کی طرح ایمبولنس جب ہی سٹارٹ کرتی تھی تب ہی اس کا بیک ڈور اوپن ہو جاتا تھا بھائی ایک منٹ یہ کیا ہوا بیک ڈور ٹوٹ کے گھر گیا ہے اور ایمبولنس کی جو ونڈو ہے وہ بھی ٹوٹ چکی ہے اور جو ہمارا پیشنٹ ہے وہ بھی بھائی ادھر ادھر ہل رہا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھائی بیک ڈور ٹوٹ گیا ہے ونڈو بھی ٹوٹ گیا ہے کبھی بھی ہمارا پیشنٹ نہیں گرا کیونکہ ہم پیشنٹ کو رسیوں سے باندھ لیتے ہیں بھائی کہیں جانا نہیں ہے اگر تم چلے گے تو ہمارا کیا بنے گا تو اوکے بھائی ایک میڈیار قسم سے گیم والوں نے ہمیں الیٹ کیا تھا کہ آگے ٹائرز کی مشکل پرابلمز آنے والی ہیں اور ہم نے ٹائرز کھلار دی ہیں بھائی پھر بھی ہم نے سوچا کہ بھائی جانے دو کیا ہی کرنا ہے اب بھائی کافی زیادہ بیڈلی ڈرائیونگ ہو رہی ہے اور مجھے لگتا کہ یہاں پہ ہمیں اور زیادہ موڈفکیشن کر لینے چاہیے جیسا کہ میں نے کہا کہ بھائی بھائی یہ گاڑی نہیں سروائیب کر پائے گی کیونکہ او بھائی فیول ختم ہو چکا ہے اور فائنلی اس کا جو بیٹڈور ہے وہ بھی ٹوٹ چکا ہے تو چلیے بھائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے ویڈیو کے لائک نہیں کا تو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب نہیں کا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور سے کلک کر دینا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں